حرمان رہین ایہ کنابدو ایہ کنستین مسٹر سپیکر میں پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک انتہائی اہم مسئلے کے اوپر ڈسکیشن کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی اجازت دی جائے میں بول سکتا ہوں جی جی مسٹر سپیکر میں ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے کچھی کے اندر بارہ نومبر کو زمین کے تنازع پر تین آدمی کو قتل کر دیا گیا دو آدمی شدید زخمی ہوئے ان کو سندھ لے جایا گیا جن کو تین تین چار چار گولییں لگی ہوئی ہیں مسٹر سپیکر اس واقعے سے پہلے میں نے ان سے ریکویسٹ وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے کوئٹہ چلے جائیں پریس کلب میں اور اپنا جو آپ کا مسئلہ ہے آپ کا جو ایشو ہے پریس کلب میں جائیں کیونکہ جن اشخاص کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں ان کا تعلق رولنگ باپ پارٹی سے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے کہنے پہ انظامیہ یا گورمنٹ ان کو روکے گی یا ان کو زیادتی سے روکے گی یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے گی اس سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ گورمنٹ کو مطلع کر چکے تھے ڈپٹی کمیشنر کو بھی کمیشنر کو بھی اور مختلف اداروں کو بھی وہ لکھ چکے تھے یہاں پہ آکے انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمارے گھروں کے چاروں طرف سے ہمیں گیر لیا گیا ہے اور بھاری اتھیاروں کے ساتھ مصلح لوگ چاروں طرف ہمارے گھروں کے بیٹھ گئے ہمیں پینے کا کیوں کہ وہاں پہ طلاب ہیں وہاں پوئے نہیں ہوتے تو وہاں نہ ہمارے مال مویشی جا سکتے ہیں نہ ہمارے بچے جا سکتے نہ عورتیں جا سکتی ہیں ہمیں قانونی تحفظ فرام کیا جائے مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بارہ نومبر کو ان کی کھڑی فصلوں کو کاٹنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں مصلح لوگ ان کی فصل کاٹنے لگے انہوں نے جب جا کے اپنی فصل رکنے کی کوشش کی تو تین آدمیوں کو قتل کر دیا گیا ان میں وہ شخص بھی تھا بد نصیب جس نے آکے یہاں کوئی جب پریس کلب میں اس امید پہ پریس کانفرنس کی کہ میری داد رسی ہوگی مجھے انصاف ملے گا قانون میری مدد کرے گا اسٹیٹ جس کو یہ ہمارے کچھ دانشوار لوگ کہتے ہیں یہ ماں کی طرح ہوتی ہے شاید یہ ماں مجھے تحفظ دے مگر ان کو پتا نہیں تھا وہ ایک آدمی نے بڑی اچھی مثال دی کہتے ہیں یہ جو بندر ہوتے ہیں نا اگر وہ آگ میں پاؤں جلنے لگے تو وہ اپنے بچے کو بھی آگ میں ڈال کے اس کے اوپر پاؤں رکھتی ہے یہ ماں نہیں ہے یہ وہ بندریہ ہے جو اپنے بچے کو آگ میں ڈال کے اس کو اوپر بیٹھتی ہے اس ماں نے ان کو تحفظ فرام نہیں کیا ان کے بے گناہ لوگ قتل ہوئے انہوں نے کوشش کی ان زیادہ میں بتانے کے لیے مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے صرف ایک چھوٹی سی کہ اگر آپ گفتوں کو نہ کریں تو بہت آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر اس لیے کہ میں بول نہیں سکتا ہوں اگر کوئی اور بولے تو میں ارز کرنا تھا سر نسٹر سپیکر کہ ان کی ایفائر تک داخل نہیں ہو رہی تھی انتظامیہ نے کہا کہ اگر آپ نامعلوم کہیں گے تو ہم ایفائر داخل کریں گے اگر آپ کہیں گے کہ اس میں آپ جن لوگوں کو نامزد کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں حکومتی لوگ ہیں ہم ان کے خلاف ایفائر نہیں کٹیں گے مجبوراً صبح کی یہ لڑائی شام کو انہوں نے اپنی لاشیں اٹھا کے نیشنل آئی وے پہ رکھ دی صرف دو دن وہ غریب لوگ تھے وہ لوگ نہیں تھے جن کی لاشوں کو باقیدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے میڈیسن لگتی ہے برفیں ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے وہ تو بے بس اور لاشار مظلوم تھے انہوں نے اپنی لاشیں اٹھا کے سڑک پہ رکھ دی تین چار گھنٹے کے بعد وہ لاشوں کی اتنی بری عالت ہو گئی کہ اس میں سے جتنی بدبو آنے لگ گئی ٹریفک رک گیا مگر مجبوراً پھر اندزامیہ نے ایفائر کٹی اور اس کے لیے مجبوراً ہمیں بھی کیونکہ ہمارا حلکہ ہے میرا ڈسٹک ہے میرا ہوم ڈسٹک ہے میرا کانسٹنسی ہے مجبوراً میرے بڑے بیٹے نے وہاں جا کے ان کے ساتھ دھرنا دیا روڈ پہ تو مجبور ہو کے اندزامیہ نے ایفائر کٹی جناب سپیکر آج اس واقعے کو تقریباً سو دن ہو چکے ہیں یہ ہے حکومت یہ ہے محترم قدوس بزنجو صاحب کی حکومت یہ ہے منتخب حکومت یہ ہے ان لوگوں کی حکومت جن کو ہمارے جمعیت کے دوست بھی حمایت کرتے ہیں نیشنل پارٹی کے لوگ بھی حمایت کرتے ہیں واپ والے بھی کرتے ہیں ہم پی ٹی آئی والے بھی حمایت کرتے ہیں میں نے صرف ایک ریکویسٹ کرنی تھی ایک عرض ان سارے دوستوں کی کہ خدارہ سو دن ہو گئے ہیں نو آدمی منتخب ہیں نامزد ہیں اس کیس کے اندر ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے جو مین کلپٹ تھا جو مین ملزم تھا اس کو تین دفعہ گورنمنٹ نے موقع دیا کہ مختلف عدالتوں میں جا کے حفاظتی زامن لے اپنا زمانت کروائے اور تو اور یہ ریکارڈ رہے اس اسمبلی کا کہ اس کے درمیان اس واقعے سے قتل کے واقعے سے پہلے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو وہ بڑا ملزم مجرم جو بھی ملزم کہتے ہیں مجرم کہتے ہیں ملزم جو ہے وہ جا کے گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب سے بھی ملتا ہے ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی ملتا ہے اور ڈی جی پی آر کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اسپیشلی اس فوٹو کو ریلیز کیا جائے اس کے بعد صرف بات یہاں تک نہیں ہے اس کے بعد کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ آیا ہے کہ وہ وزیرالہ بلوستان میر عبدال قدوس وزنجو کے ساتھ بیٹھ کے علاقائی اور صوبائی معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں میں اس موزز ایوان کے حراقین سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بلوستان کے لوگ نہیں تھے یہ انسان نہیں تھے اللہ کی مخلوق نہیں تھے کیا اللہ نے خود قرآن میں یہ نہیں کہ ایک آدمی کا قتل انسانیت کا قتل ہے کیوں اس کی کیا وجہات ہیں یہاں بہت سارے عالم دین بیٹھے ہوں گے اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں میں نے میں نے انسان خود بنایا موت بھی اس کے لیے میں نے متعین کی ہے انسان کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ دوسرے انسان کو قتل کرے اور صرف اس کی وجہات ایک ہے کہ ان کی بارہ سو اکڑ زمین ہے جو وہ شخص ان سے بزور بازو طاقت کے ذریعے چھیننا چاہتا ہے پہلے بھی ان کو کہا گیا کہ آپ زمین کے پیسے لیں محوضہ لیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے اور یہ اپنا گاؤں یہ زمین چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے انکار کیا یہاں آکے پریس کانفرنس کی تو ماشاء اللہ ان کو انصاف مل گیا ان کو جسٹس مل گیا اس کو یہ جو دیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ ہے ان کو انصاف مل گیا سب نے ان کے ساتھ انصاف کیا موزز عدالت نے بھی اس کا نوٹس لیا کہ قاتل کو گرفتار ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہے کیونکہ موزز عدالت کے پاس ایسے چھوٹے موٹے واقعوں کی نوٹس لینے کی یا اس پہ کسی کو بلا کے پوچھ سردنش سردنش کرنے کی ٹائم کہا ہوتا ہے اتنے کیس اتنے عدالتیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے ججز سائیوان جو ہیں وہ بہت مصروف ہوتے ہیں مگر میں صرف ایک بات اس موزز ایوان کے اندر پوچھنا چاہتا ہوں کہ انصاف کے لیے یہ غریب لوگ کہاں جائیں کس کا دروازہ کٹ کٹ آئے آج سو دن گزر گئے آج نوہ دن ہے میں ممبر پارلمنٹ اس ہاؤس کا ایک عدلن سا ممبر چار دن سے آپ کے دروازے پہ پڑا ہوا ہوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایک آدمی کو جون تک نہیں رہی گی ہے ایک آدمی نے اس کو نوٹس نہیں لیا ہے ایک آدمی نے یہ ہم چار دن بولان بن رہا ہوم منسٹر تشریف لائے کہ جی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو یہاں پہ عورتیں ہیں بچے آبوان نہ کریں ہم نے ان کے کہنے پہ ان کے حکم کے کہنے کے مطابق ہم نے وہاں سے دھنہ ختم کروایا آج ہم اسمبلی میں آئے کہ یہاں شاید وہ بہت دور ہے ان کو نظر نہیں آرہا یہاں اسمبلی کے دروازے پہ آکے داد اور فریاد کریں اس موزز ہاؤس کے توسط سے کہ خدارہ یہ جو پانچ آدمی قتل ہوئے ہیں تین قتل ہوئے ہیں تو ان کو بھی چار چار گولی ابھی تک چار پائیوں میں پڑے ہوئے اسپطالوں میں پڑے ہوئے آخر قتل کیوں گرفتار نہیں ہوئے یہ کتنے ساٹھ عرب روپے کا شاید مجھے پتہ نہیں ہے شاید آپ میری رہنمائی کریں لائن آرڈر کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے آخر یہ کس لیے کہاں یہ پیسے جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں آخر ایک اگر قتل ہو تو وہ کہاں جائے ہم نہیں کہتے قتلوں کو گرفتار کریں چھوڑ دیں کیونکہ باپ پارٹی کے عددار ہے بڑا آدمی ہے مگر یہ رستہ تو ہمیں بتا دیں تھوڑا سا وہ بھی گیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور صرف اکیلے وہ نہیں ہزاروں لوگ آپ چل کے دیکھیں کہ اس سردی میں راب وائنس تھی اوپر سے برسہ اردوز رہی تھی وہ لوگ پڑے ہوئے آپ کے دروازے پہ انصاف اور جسٹس مانگ رہے ہیں ایک طرف ہائی کوٹ ہے دوسری طرف پارلمنٹ ہے آج ان کو دس دن ہو گئے سٹرائک پہ آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے نہ قاتلوں کو گرفتار کرنے والا ہیں کیونکہ قدوس بزنجو صاحب کی حکومت اپنے بہت سارے اور فریضیں انجام دے رہی ہے بلوستان کے ایشوز کو سالو کر رہی ہے اس کے پاس اس کے وزراء کے پاس اس کی کیبنیٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ صرف آکے ایک انسانی ہمدر تحت ان سے بات کر لیتے یا وہ قدوس بینجو صاحب سے بات کر لیتے کہ سر آپ بتائیں ہم کیا کریں وہ یہ اس انتظار میں ہے کہ اس سردی اس برسات اس موسم فرش زمین کھانے کو یہ خود بھاگ جائیں گے بیسر انجو صاحب مجھے پتہ نہیں کہ کتنے دن وہ دھنے کو کنٹین یو رکھتے ہیں یاد رکھیں جب تک یہ پارلمنٹ ہے اور میں ممبر ہوں روز آپ کو یاد دلاتا رہوں گا میں اس اسمبلی میں بھی اس ایوان میں بھی آپ کو روڈوں پہ رستوں گلی اور کوچے میں ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے آپ کا کیا فرض ہے کیا آپ کی رسپونسی بلٹی ہے اور وہ آپ کو نبھانی پڑے گی آپ کو قاتلوں کو گرفتار کرنا پڑے گا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چیف سیکیٹری کو سمن کریں کہ سو دن گزرنے کے باوجود نو نامزد قاتل ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا اس کی کوئی وجوہات ہوں اس کے کوئی ریزنز ہوں ہم پروف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان سو دنوں میں نامزد ملزموں کی بیٹوں کی شادییں ہوئی ہیں سینکروں لوگوں کو بلا کے ان کو دعوتیں دی گئی ہیں نامزد ملزم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی زمانت ہو گئی ہے سر زمانت نہیں ہوئی ہے ابوری زمانت ہوئی ہے کوٹ نے اس کی کنفرم بیل نہیں کی ہے دوسری بات یہ کہ کوئی جرت اخلاقی نہیں ہوئی گورمنٹ کے کسی بھی دارے میں کہ وہ عدالت میں جا کے کہتی کہ جناب یہ ہمارا ملزم ہے اس کو ہمارے حوالے کریں ہاں البتہ یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ سی ایم ہاؤس کے اندر سے پریسپل سیکیٹری آرڈر نکالتا ہے کہ یہ کرائم برانچ کو دیا جائے پورے بلستان کو علم ہے کہ یہ کرائم کنٹرول کرنے والی ایجنسی نہیں ہے یہ کرائم پروٹیکٹیو ایجنسی ہے جب آپ نے کسی کرمنل کو کسی کاتل کو کسی ڈرگ والے کو بچانا ہے تو آپ کیس وہاں شفٹ کر دیں وہ بڑے کانونی طریقے سے مجرم کو ایسے کیس بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ چوتھے دن بری ہو جاتا ہے ابھی انہوں نے ایک آدمی کو تفتیش کی ہے شاید آج مجھے پتہ پڑھا کہ کسی ایک آدمی کا چالان بھی جائے آٹھ آدمی ابھی تک نہ ان کی زمانت ہوئے نہ سرنڈر ہوئے اور نہ ان کی تحقیقات ہوئے نہ گرفتاری کے لیے ایک چھاپہ لگائے گئے مسٹر سپیکر بتائیں ہم کہا جائیں آج اسمبلی کے عراقین سے سوال کرتا ہوں کہ خدارہ پانچ انسان قتل ہوئے آپ اپنے گریبان میں جھنکیں آپ اپنے ضمیر کو سے سوال کریں کہ اللہ نہ کرتا کہ کل یہی واقعہ آپ کہا ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے کیا ان زوراور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن کے پاس پیسے ہوں سرمایہ ہو تو جب اور جس غریب کو چائے روڈ کے اوپر سڑک پہ اس کو قتل کر دیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چیف سیکیٹری کو سمن کیے جائیں اور ایک کمیٹی بنائی جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائیں بہت بہت شکریہ میں آپ کا بہت حسان مد سر بات یہ کہ گورنمنٹ انہ ان کو اریسٹ کرنا چاہتی ہے اور نہ وہ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی میں نے تو یہ نہیں کہ کمیٹی بنا کے ان کے فورس ان کے حوالے کریں ٹینکے توپے دے کے جا کے گرفتار کریں ان کے حملہ کریں میں کیوں ہو گئے کہ ایک انٹیریم جو ابھی تک میرے لائر نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی زمان نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود چلے ایک کی ہوئی ہے آٹھ آدمی تو اور ہیں ان کا کیا ہوگا اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے ان کے اٹرانی یہ چاہتے کہ وہ گرفتار نہ ہو ان کو تحفظ کریں تو میں آپ کے اس ہاؤس سے پھر میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی ہے میں از اپنی پروٹسٹ ہاؤس ورک آؤٹ کر رہا ہوں ہوں جیسے ہمارے محترم سردار صاحب نے اٹھارنی زرنل سے